جنپت مزفر نگری کی شاہپور وکاس کھنٹ کی گاہ چاندپور میں پروغدائک امیش ملک کی نیدھی بن رہی باراد گھر پر سی ڈی او نے جانچ بیٹھا دی ہے گروار کو سی ڈی او سندیب بھاگیا نے چاندپور میں پہنچ کر نرمانہ دین باراد گھر کا نرکشن کیا اس دوران انہیں کافی خامیاں ملی ہے باراد گھر میں نم نکوٹی کے سامکری لگائی گئی ہے انہوں نے اس باراد گھر کی ٹیکنیکل جانچ سرہانپور منڈل کے ادھکاریوں سے کرانے کی نردیش دیئے ہے درسل جنپت مزفر نگر کے شاہپور وکاس کھنٹ کی گاہ چاندپور میں پروغدائک امیش ملک کی قریب دس لاکھ کی نیدھی سے باراد گھر بنایا جا رہا ہے اس باراد گھر کو کاریدائی سنستہ ڈوڈا بنا رکھی ہے وائپورے ماملے کی جانکاری دیتی ہوئے پریوچنا نردیشک پرمود یادف نے بتایا کہ شاہپور شیطر کی گاہ چاندپور میں بن رہی باراد گھر کا سیڈیو نے نرکشن کیا تھا یہاں پر انہیں کچھ خامیاں ملے ہی ہے اس سمن میں باراد گھر کی ٹیکنیکل جواج کرانے کی نردیش آج جواج کمیٹی بنا کر دے دیے گئے ہیں سرہانپور منڈل کے ادھکاریوں نے باراد گھر کی ٹیکنیکل جواج کرائی جائے گی اور جو بھی دوشی پائے جائے گا اس کے خلاف کڑی کاروہ ہی کی جائے گی سر سانپور میں جو باراد گھر بن رہا تھا پور بیدھائک ملیس ملک کی نیدی سے اس میں اتجاج کی گئی ہے سیڈیو ساب دوارہ کیا انہیں بتنے ملے کیا بن رہا ہے بیدھائک نیدی یوزنا انترکت پور بیدھائک دوارہ دیئے گئے پرستاو کے کرم میں چاندپور میں باراد گھر کا نرمان کیا جا رہا تھا اس میں مانی مکھوکا صدیقاری مہدے دوارہ نرکشن کیا گیا نرکشن میں انمیتہ پائے گئی بیسیس روپ سے ان کے جو ریپورٹ ہمارے پاس کی گئی ہے اس پر کاروائی کرنے کے سمبند میں اس میں نیوز سے سمبند ہی کچھ کھامیاں پائے گئی ہیں جس کے وجہ سے ریپورٹ میں یہ آیا ہے کہ جو بھون بنے گا وہ کمجور بنے گا تو اس کی جاج پناہ ٹیکنیکل ٹیم سے کرا لی جائے اگر وہ نمیتہ ہے تو یا تو ان کو اس کے بیرد کاروائی کیا جائے یا اس کی کٹاؤتی کی جائے اس کے سمبند میں ان کے نردیس ملے ہیں اس سمبند میں ہم نے یہاں پر جو ٹیم ہماری کام کر رہی ہے کاردائی سانسطہ ڈوڑا یہاں پر کام کر رہی تھی اس اسطر سے اوپر کے اسطر پر جو ہماری منڈلی پرابدیک ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے اس سے جاج کرنے کے لیے آج ہم ان کو عوگت کر آ رہا ہے اور یہ تھا سکتے جلدی سے سر کاروائی کس پر ہوگی کاروائی پہلے تو کاردائی سانسطہ کے اوپر ہوگی جس نے کاروائی جو بنا رہا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے کاروائی سانسطہ کاروائی سانسطہ میں ہوتے ہیں جو ڈرائنگ وہاں کے کر رہے ہیں ان کے ورد ہوتی ہے اگر انمیتہ پائے جاتی ہے تو اس کے بارے میں جیسے ہم نے کسٹ جو ان کو ٹرانسپر کیا ہے پہلے کس ٹرانسپر ہو چکی ہے ڈوڈا کو کاروائی سانسطہ ان کو تین لاکھ پانچ لاکھ نینیانڈے ہزار روپیا ان کو ٹرانسپر کیا گیا ہے اس کے ساپیٹ جو کاروائی ہو رہے ہیں اس میں اگر اس طرح کی تکنیکی کوئی بھائی ہوتی ہے تو اتنی کٹا ہوتی یا پھر اگر اگر ان کوئی اس طرح کے مد میں بھکتان کیا گیا ہے تو اس کو روک کے ان کے بیرود کاروائی کی جائے کوئی سرکاری ادھگاری ہے یا سرے پرائیویٹ دوسرے ہیں نہیں یہ کاروائی سانسطہ ڈوڈا ہے نگر وکاس ابھی کرا ان کے دورہ کرایا جا رہا ہے